ابھی ہم جامیہ میلیا اسلامیہ کے اسٹاف قبرستان میں ہیں جہاں جامیہ میلیا کے اسٹاف جب انتقال کر جاتے ہیں تو انہیں یہاں دفن کیا جاتا ہے آج ہم یہاں پہ ایک ایسے قبر کی زیارت کرنے جا رہے ہیں جس کی تلاش ہمیں زمانے سے تھی ہمارے ایک ساتھی ہیں بڑے بھائی ہیں کیفی انور صاحب انہوں نے ہمیں اس قبر کے بارے بتایا تو وہ کس شخص کی قبر ہے جسے ہم زمانے سے ڈھونڈ رہے تھے تو چلی ہم آپ کو دکھاتے ہیں میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے کتاب کا نام ہے سیف الدین کچلو ہیرو آف جلیہ والا پاغ جسے لکھا ہے توفیق کچلو نے تو اس کتاب کو دیکھ کر ہی آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ میں کس شخص کے بارے میں بات کرنے جا رہا ہوں سیف الدین کچلو اس شخص کا نام ہے جس کے سمرتھن میں ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اپریل 1919 میں جلیہ والا باق کے اندر گولیاں کھائی تھی اسی سے سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس شخص کی شخصیت کیا ہے آج یہ شخص جامعہ میلیا اسلامیہ کے اسٹاف قبرستان میں دفن ہے قبر کے جو حال ہیں وہ تو آپ دیکھی رہے ہیں لیکن یہ شخص اس جگہ کیوں دفن ہے یہ ایک بہت ہی مزہدار سٹوری ہے مزہدار کم افسوسناک سٹوری ہے سیف الدین کچلو کا جن 15 جنوری 1888 کو امریت سر میں ایک کشمیری پریوار میں ہوا تھا سیف الدین کچلو نے شروعاتی تعلیم امریت سر میں ہی حاصل کی پھر وہ انگلینڈ چلے گئے وہاں سے انہوں نے وقالت کی پڑھائی مکمل کی پھر جنمنی جا کے انہوں نے ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل پھر 1913 میں وہ واپس ہندوستان آ گئے 1915 میں ان کی شادی ہو گئی اور اسی کے ساتھ سیاست میں ان کی دلچسپی بڑھنے لگی وقیل تھے وقالت کرتے تھے بات ہے 1918 کے آس پاس کی رولک ایکٹ ہندوستان میں لاغو ہوا تھا انگریزوں نے تو کہا تھا کہ فرسٹ ورلڈ وار میں اگر آپ ہمارا ساتھ دیں گے تو ہم آپ کے ملک ہندوستان کو آزاد کر دیں گے لیکن انگریزوں نے ہمارے ملک کو آزاد نہیں کیا الٹے ہمیں پر ظلم کرنے کے لئے رولک ایکٹ لاغ دیا اس کا ویرود امرتصر میں بھی ہوا اور اس کے قیادت کر رہے تھے سیف الدین کچلو سیف الدین کچلو نے مارچ کے مہینے میں 1919 میں ایک بہت بڑا جلوس نکالا اس جلوس میں 30,000 سے عدد لوگ جمع ہو گئے اسی جلوس کے کچھ دن بعد راو نومی کا تہوار تھا بڑے پیمانے پہ امرتصر کے ہندووں نے جلوس نکالا لیکن اس جلوس کے پورے دیکھ ریکی ذمہ داری مسلمانوں کے ہاتھ میں تھی اور یہ کارنامہ کیا سیف الدین کچلو نے انگریز گھبرا گئے کہ ہندو مسلم اتحاد کیسا چونکہ ان کا تو کام ہی تھا پھوٹ ڈالو ساشن کرو جس وجہ کر سیف الدین کچلو اور ان کے ایک ساتھی جن کا نام تھا ڈاکٹر ستپال سنگھ ان کو گرفتار کر کے نظر بند کر دیا گیا عوام سڑک پہ آ گئی خون خرابہ بھی ہوا کچھ انگریز بھی مارے گئے کچھ ہندوستانی بھی مارے گئے لیکن انگریزوں کے سامنے ہندوستانیوں کی خون کی کوئی قدر نہیں تھی لیکن انگریزوں کا خون ان کے لئے بہت ہی مانگا تھا اس کا بدلہ انہوں نے تیرہ اپریل کو بیساکھی کے دن لیا ہزاروں کی تعداد میں سیف الدین کچلو کے سمرتکوں پر گولی چلائی گئی جس میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مارے گئے لیکن عوام کا دباؤ اس طرح سے انگریزی حکومت پہ تھا کہ انہیں سیف الدین کچلو کو رہا کرنا پڑا سیف الدین کچلو دسمبر کے مہینے میں رہا ہو کر واپس بہا رہا تھے جب وہ امرت سر کی سڑکوں پر آتے ہیں تب عوام نے انہیں کندے پر بیٹھا کہ پورے امرت سر میں گھمایا اور یہی سے شروع ہوتا ہے سیف الدین کچلو کا اسٹیٹ کی سیاست سے سنٹر یعنی نیشنل پولیٹکس پر انٹری سیف الدین کچلو کو علی برادر کا ساتھ ملا یعنی مولانا محمد علی جوہر اور شوکت علی کا سیف الدین کچلو خلافت مومنٹ سے جڑے خلافت مومنٹ کو مضبوط کرنے کے لیے مہاتمہ داندھی نے اصحیو گاندولن شروع سیف الدین کچلو نے اس میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا لیکن انگریزوں کو یہ پسند نہیں آیا اور انگریزوں نے انہیں ایک بار پھر سے گرفتار کر لیا سال تھا 1921 کراچی آج کے لیٹے پاکستان میں اس وقت ہندوستان کا حصہ تھا وہاں ٹرائل ہوتا ہے جس میں سیف الدین کچلو مولانا شوکت علی مولانا محمد علی اور شنکرہ چار ان چاروں کے اوپر ٹرائل ہوتا ہے ان لوگوں کو سزائیں ہوتی اور یہی وہ دور تھا جب ہندوستان میں ایک ادارہ قائم ہو رہا تھا جس کا نام تھا جامیہ میلیا اسلام سیف الدین کچلو اس کمیٹی کے حصت ہے جس نے 29 اکتوبر 1920 کو جامیہ میلیا اسلامیہ کے بنیاد علیگر میں ڈالی تھی یہ ادارہ اصحیو گاندولن اور خلافت تحریک کی دین ہے سیف الدین کچلو اس کے بعد پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا وہ آگے بڑھتے رہے وہ لگتار کانگریس کے کام میں ہاتھ بٹھاتے رہے لگتار ہندو مسلم ایک تا پہ وہ کام کرتے رہے وہ کانگریس کے سیکریٹری بھی بنے پھر سیف الدین کچلو نے نوجوانوں کے لیے بہت سارے ارگنائزیشن بنائے وہ لگتار ہندو مسلم ایک تا پہ کام کر رہے تھے لیکن کانگریس کی کچھ نیتی کی وجہ کر وہ ان سے دور ہوتے چلے گیا اور انہوں نے اپنے آپ کو دھیرے دھیرے کامنس پارٹی کے طرف انکلائنڈ کر دیا ساتھ بھی وہ مسلم لیگ کی بھی خل کر مخالفت کرتے تھے انہوں نے جنہ کی جو ٹو نیشن پالیسی تھے اس کا پرزور مخالفت کی وہ لگتار دو ٹو نیشن ہندو مسلم جو باٹا جا رہا تھا ہندوستان پاکستان کی بنیاد پر وہ اس کا ویروت کرتے رہے لیکن ان کی بات بھالا کون سن رہا تھا اور اس کے بعد ہوا ملک کا بٹوارہ انیس سو سیتالیس میں تو اس شخص کا بھی گھر جلا جس کے سمرتن میں ہزاروں لوگوں نے گولیاں کھائی یعنی امریت سر میں جب انیس سو سیتالیس کے بٹوارے کے دوران فاساد ہوا تو سیف الدین کچلو کا بھی گھر جلا دیا گیا اب سیف الدین کچلو ایک نیتا کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک ریفیوجی کی حیثیت سے دلی میں آ کر رہنے لگے بعد میں وہ امریت سر بھی گئے لیکن پھر امریت سر نے انہیں پناہ نہیں دی کیونکہ اس وقت ملک کا وہ حالات تھا کہ ایک مسلمان کا امریت سر میں رہنا اس سمیں مناسب رہی تھا تو سیف الدین کچلو واپس دلی آ گئے وہ لگاتار پیس کے لئے کام کرتے رہے انیس سو ترپن میں سیف الدین کچلو کو سٹالین پیس آوارڈ دیا گیا یہ آوارڈ پانے والے سیف الدین کچلو پہلے ہندوستانی ہیں وہ لگاتار پیس کے لئے کام کر رہے تھے اور اس آوارڈ کے عوض میں انہیں جو پیسہ ملا انہوں نے پیس فانڈیشن کو دان کر دیا یعنی دنیا میں پیس لانے کے لئے انہوں نے اس پیسے کو دان کر دیا وہ آماؤنٹ تقریباً لاکھ روپے تھے وہ لگاتار ہندوستان کی ایک جہتی ہندو مسلم اکتا ہندوستان کی ترخطی کے لئے کام کر رہے تھے اور پچھتر سال کی عمر میں نو اکتوبر انیس سو ترسٹھ کو انت کا انتقال ہوتا دلی میں جس کے بعد انہیں جامعہ میلیا اسلامیہ کے سٹاف قبرستان میں دفن کر دیا لیکن یہاں پہ ایک چیز ہے سوچنے والی جامعہ میلیا اسلامیہ میں تین طرح کے قبرستان ہیں ایک ہے وی آئی پی قبرستان ایک ہے عام پبلک کے قبرستان اور ایک ہے جامعہ سٹاف کا قبرستان تو عام پبلک میں جو لوکل آبادی ہے وہ عام قبرستان میں دفن ہوتی ہے اور جو وی آئی پی قبرستان ہے اس کے اندر وی سی کو بریگیڈیر عثمان دفن ہے اور بہت بڑے بڑے سکولر اور رائٹر اور ممبر آف پارلیمنٹ دفن ہیں اور اس کے علاوہ جانیہ کے جو فاؤنڈر تھے مختار احمد انساری صاحب وہ دفن ہیں اور اس کے علاوہ ایک اسٹاف قبرستان ہے جس کے اندر اسٹاف جامعہ کے جتنے اسٹاف ہیں ان لوگوں کو دفن گیا اور کچھ نیتہ بغیرہ بھی اس میں دفن ہیں تو سیف الدین کچلو کو بھی اسی جگہ دفن کیا گیا ہے جبکہ میرے حساب سے جو مجھے لگ رہا ہے کہ سیف الدین کچلو کا ایک بڑا رول ہے ہندوستان کی آزادی میں ہندوستان کو ترختی ملانے میں جامعہ میڈیا کا اسٹیبلش کرنے میں تو ان کے قبر کی دیکھ ریکھ ہونی چاہیے ان کا جو نیم پلیٹ دیکھ رہے ہیں قبر کے اوپر جو کتبہ ہے اس پر صرف ان کا نام اور ان کے گزرنے کے ڈیٹ لکھا اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے اب لوگ وہاں آتے ہیں لوگوں وہاں دفن کرتے ہیں لوگوں کو تو بیسک انفارمیشن ہو جاتا اگر تتبہ پر ان کے بارے میں کچھ لکھا رہا تھا تو لوگوں کو نہیں پتا چونکہ ہم لوگوں کو بھی ڈھونڈنے میں کافی تکلیف ہوئی ایک بات تو کئی سال بعد ہم اسے ڈھونڈ پا رہے ہیں اس کے علاوہ بھی جب ہم یہاں آ بھی گئے کہ اس قبرستان میں وہ دفن ہیں تب بھی ڈھونڈنے میں کافی مشکل کا سامنا کرنا پڑا تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ہیروز کو جن سے ہم پریرنا لیتے ہیں تو ان کو یاد کریں ان کو سیلیبریٹ کریں ان کے کارناموں سے ہم پریرنا لیں اور انہیں پہ بتائی ہوئے راستے پر چلنے کی کوشش کریں